بِالعلم بَلْ بِالْعَدَبِ تَنَا لَعْلَوْتَبِ سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتحہ بھی سٹیشن بنا اور عرش بھی سٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی یہ کیا پیسے کا پجاری یہ کیا مال کا پجاری یہ کیا دھندولت کا پجاری یہ کیا کاروبار کا پجاری یہ کیا کرسی کا پجاری یہ دنیا دھوکے کا گھر یہ مچھر کا بر یہ مکڑی کا جالا اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا اس پہ حیاء کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے ناکام عورت ہے اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ ویچھوڑے دی جائے بھی چھوڑے دی جائے یہ رہنی کی جگہ نہیں ہے تو کہرس حوث کو چھوڑ میان متدیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے اجل موت کو کہتے ہیں قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں قزاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بن جارا اٹھتے جنازے دیکھو ہاں ڈیڈ باڈی مولانا تارک جمیل کہلانے والا اس کے بچے کہیں گے میت جنازہ ڈیڈ باڈی بادشاہ ملک سلطنت کا مالک مر گیا ولی اہد کہے گا میت اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا اممہ جی کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ اولاد کہتی میت اٹھاؤ میت اٹھاؤ یہ یہ اس کے لئے ایمان بیش دوں اللہ کو ناراض کر دوں آخرت کے سودے کر دوں اس دھوکے کے گھر کے لئے اس مچھر کے پر کے لئے اس مکڑی کے جالی کے لئے میرے رب کی خسم ساری دنیا پا لی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے اور ساری دنیا چھنے گی اللہ پا لیا تو جیت گئے یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل زبا کرا کہ اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں سر میں سر کا تاج بنے گلے کا ہار بنے اور یزید اور اس کے چھلے چانٹوں نے ملک بچایا اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لانت کا توک ان کی گلے میں ہے اور زلط کا بدنما داغ ان کے ماتے پر ہے ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لانت اور پھٹکار برس رہی ہے اور جو خون دے گئے جان دے گئے اولاد زبا کرا گئے نیزوں پہ چڑ گئے آلِ رسول نہیں جگر گوشہ آلِ رسول تو وہ دے لمبی ہے آج بھی کراچی میں ہوں گے پوری دنیا میں ہیں وہ جگر گوشہ رسول وہ نواسہ رسول اور یہ وہ جن کو میرے نمی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور آہا اگری خوشخبری اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا جنہیں کندوں پہ بٹھایا جنہیں کمر پہ بٹھایا جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر سجدہ لمبا کر دیا بچے کو بچے کو نہیں ہٹایا سجدہ لمبا کر دیا اتنی بڑی ہستی ساری پانچ بھائی تین بیٹے تین بھتیجے کتنے بھتیجے سترہ میرے نبی کے خاندان کے زبا ہوئے لیکن مبارک ہو انہیں ان کو اللہ مل گیا اللہ مل گیا یزید کو تین برعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت اور اس کا میں اپنی کیا سنوں میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ یزید کا بیٹا پا مرہ تین برعظم کی حکومت تین برعظم کی حکومت اور عمر کتنی بائیس سال بائیس سال یزید بہلی سال کے عمر میں مر گیا تھا جوانی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اور سارا بنو امیہ کٹھا کیا اور سارے سردار عرب کٹھے کیے ایک چھوٹا سا خدبہ دیا کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا اس نے ظلم سے استخت کو قیم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا میں اس تخت پر لانت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو یہ ہے تمہاری حکومت یہ ہے تمہارا تخت جاؤ جس کو مرضی دے دو مجھے نہیں چاہیے میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا حیرہ پھر ہی نہیں چھوڑتا میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا اور جزید کے بیٹے نے تین برعظم پہ لات مار دی اور لانت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں مجھے تین برعظم نہیں چاہیے مجھے تین برعظم